اسلام علیکم ڈیو سوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میر کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام آویاس علی ہے میں آپ کا کاؤنٹی کے پیچر ہوں بیٹا آج ہم ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے بینک ریکانسیلیشن سٹیٹمنٹ بینک ریکانسیلیشن سٹیٹمنٹ چپٹر نمبر آٹھ ہے آج ہم آٹھان کی بکنی سہی لفظل اس بک کا رائٹر ہے بیٹا ہم ڈیو بینک ریکانسیلیشن سٹیٹمنٹ کو سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا بینک کیا ہے سب سے پہلے ہم بینک کو ڈسکس کریں گے اس کو پہلے ہم ڈسکس کریں گے بینک ریکانسیلیشن کا مطلب کیا ہے پھر میں آپ کو یہ بتانے کے بعدраш میں بینک ریکانسیلیشن سٹیٹمنٹ ہم بناتے کی بانتے کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی بینک جی بینک کیا ہے کہتا ہے جی بینک an organization who receives deposits and advances loan is called bank بینک کیا ہے بینک ایک organization ہے کون سی organization ہے بینک ایک organization ہے ایک دارہ ہے ایک institute ہے جو deposits کو receive کرتا ہے یعنی کہ لوگوں کے پیسوں کا وصول کرتا ہے جو لوگوں بھی بچتے ہیں ان کو وہ وصول کرتا ہے اور advances loan ضرورت من لوگوں کو قرضے دیتا ہے ایتھائی دارہ جو لوگوں کی بچتوں کو وصول کرے اور ضرورت من لوگوں کو قرضے دے اسے ہم کیا نام دیتے ہیں وہ ہمارے پاس بینک ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں reconciliation کی reconciliation کا مطلب کیا reconciliation کا مطلب سنجھانے سے پہلے بیٹا آپ کو ایک example دے رہا ہوں کہ دو دوست ہیں وہ business کرتے ہیں آپس میں business کی ڈیلنگ کرتے ہیں ان دونوں دوستوں میں کسی وجہ سے کوئی clash آ جاتا ہے ان دونوں دوستوں کا اپس میں کسی وجہ سے جگڑا ہو جاتا ہے جب ان کا جگڑا ہوگا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کا relationship تھا friends کا وہ ختم ہوگیا temporary base کے جو relationship ہے وہ ختم ہوگیا اب وہ اپنا relationship کیسے بحال کریں گے کہ تیسرا بندہ ان کے درمیان آئے گا پرسن اے کی بات بھی سنے گا اس کے جو اختلافات ہیں ان کو بھی سنے گا پرسن بی کی بات سنے گا اس کے جو اختلافات ہیں اس کی جو reasons ہیں ان کو بھی سنے گا سننے کے بعد ان دونوں کے اپس میں صلاح کروا ہے جب وہ صلاح کروائے گا اور اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں دوستوں نے اے اور بی نے اپنے relationship کو reconcile کیا یعنی کہ دوبارہ بحال کیا اب اسی example کو اگر ہم fit کریں بزنس کے اندر تو بیٹا بزنس کے اندر بہت سے set of figures ہوتے ہیں بہت سے balances involved ہوتے ہیں مگر ہم bank reconciliation statement کے اندر صرف دو balances کی بات کریں گے پہلا بیلنس ہے passbook جو bank کے پاس ہے دوسرا balance ہے cash book جو account holder کے پاس ہے یعنی کہ cash book ایک book ہے جو account holder بناتا ہے passbook اس کو ہم bank statement بھی کہتے ہیں جو bank بناتا ہے اب یہ سمجھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا بھی bank reconciliation statement کیا ہے bank reconciliation statement کیا ہے a statement prepared by customer to explain the causes of difference between cash balance and passbook balance is called bank reconciliation statement کہتا ہے نہیں bank reconciliation statement ایسی statement ہے جو customer prepare کرتا ہے کیوں prepare کرتا ہے اس نے causes بتانی ہوتی ہے ان causes کو explain کرنا آتا ہے کن causes کو جن causes کی وجہ سے cash book کے balance میں اور pass book کے balance میں differences کیریٹ ہوئی ہیں ان causes کو explain کرنا آتا ہے اور جس statement کے اندر یہ وجوہات کازیز explain کی جاتی ہیں اس statement کو ہم کہتے ہیں bank reconciliation statement یہ ہم نے bank بھی پڑھ لیا reconciliation کا مطلب بھی سمجھ لیا اور bank reconciliation statement بھی سمجھ لیا اب ہم بات کرتے ہیں ایک ہمارے پاس bank ہے اور دوسرا ہمارے پاس customer یا account holder ہے bank کے پاس جو book ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں passbook اور customer کے پاس جو book ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں cash book اب ہم بات کرنے لگے ہیں کہ اگر ہم کوئی amount bank کے اندر جمع کرواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے bank balance میں اضافہ ہوگا ہے تو customer کیا کرتا ہے customer اس کو bank کو کرتا ہے debit کو کیونکہ اس نے amount bank کے اندر جمع کروائی وہ کہتے ہیں جی میرے bank balance میں اضافہ ہوگا اور customer یا account holder debit کو کہتا ہے یہ increase ہے اگر اسی طرح bank کے پاس ہماری amount چلی گی تو جب bank کے اندر ہمارا bank balance میں اضافہ ہوگا تو bank کرے گا credit کو bank credit کو increase سمجھتا ہے جو customer ہے جو account holder ہے وہ debit کو increase سمجھتا ہے اور bank credit کو increase سمجھتا ہے اسی طرح اگر bank customer کے کہنے پہ account holder کے کہنے پہ کوئی amount وہ تو وصول کرتا ہے as a revenue dividend وصول کرتا ہے وہ insurance premium وصول کرتا ہے یا وہ interest وصول کرتا ہے وہ commission وصول کرتا ہے تو جب bank کو وصول کرے گا تو اس کا مطلب ہے ہمارے bank کے اندر اضافہ ہوگا جب bank کے اندر اضافہ ہوگا تو bank اضافہ کو کیا کہتا ہے یہ credit ہے bank اس کو کیا کرے گا credit تو ہم اضافہ کو کیا کہتے ہیں یعنی کہ ہم اسے برادہ count holder debit ہم اس کو کیا کریں گے debit اگر اسی طرح ہم bank کے اندر سے amount withdraw کرتے ہیں یا bank ہمارے کہنے پہ account holder کے behalf پہ کوئی fees اس کے بچوں کی pay کر دیتا ہے یا اس کے کہنے پہ کوئی insurance premium pay کر دیتا ہے کوئی wages کسی کو pay کرتا ہے کسی کو salary pay کرتا ہے کوئی rent pay کرتا ہے یا electricity bill pay کرتا ہے bank کس کے کہنے پہ کر رہا ہے account holder کے کہنے پہ کر تو bank جب pay کرے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ bank balance میں کمی ہوئی ہے اگر bank balance میں کمی ہوئی ہوگی تو ہم اس کو کیا کریں گے credit کیونکہ ہمارا bank کم ہو گیا ہم credit کو کیا کرتے ہیں decrease کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح جب bank نے ہمارے کہنے پہ اپنی amount ادا کر دی تو bank میں کمی ہوگی یعنی کہ جو پیسے ہم نے bank میں رکھوائے تھے تو جمع کروائے ہوتے اس میں کمی ہوگی تو bank اس کو کیا کرے گا ڈیابیٹ کیوں کیونکہ ڈیابیٹ بینک ڈیابیٹ کو decrease سمجھتا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ جو concept آپ کو سمجھا ہے یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا سمپلس میں سمرائز کرتا ہوں یہ بینک اور کسٹمر آپس میں مخالف چلتے ہیں اگر کسٹمر کسی چیز کو ڈیابیٹ کرتا ہے اگر کسٹمر کسی چیز کو ڈیابیٹ کرتا ہے بینک اس کو ڈیابیٹ کرتا ہے بیٹا اب ہم ہم آتے ہیں رولز کی طرف جو ہمارا مینٹ اپنی ہے بنک کانسیلیشن سٹیٹمنٹ پا فارمٹ کیا ہے سب سے پہلے آپ لکھیں گے نیم جو نیم آپ کو پسٹرنگ اندہ گیون اور گو آپ نیم لکھیں گے پھر آپ لکھیں گے ایز اون پھر ایز اون کے بعد آپ لکھیں گے منت سوڑی ڈیٹ لکھیں گے پھر منت لکھیں گے پھر ایئر لکھنا ہے سب سے پہلے کالم آپ کے پاس ہے سیریل نمبر کا دوسرا کالم آپ کے پاس ہے پرٹیکلر کا دوسرا کالم آپ کے پاس ہے ڈیابیٹ روپیز اور کریڈٹ روپیز بیٹا یہ ڈیابیٹ اور کریڈٹ کے جو روپیز لکھا ہے اس کو آپ نے لازمی منشن کرنا ہے جب بورڈ کے اندر مارکنگ ہوتی ہے تو اس کا ایک نمبر ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرنے لگے ہیں جی بیلسز کی ہمارے پاس چار طرح کے بیلسز ہوتی ہیں پہلا بیلسز بیلسز پر کیش مک جب آپ کو پسچن آئے گا تو پسچن کے اندر ان چار بیلسز میں سے کوئی ایک بیلسز کیون ہوگا ٹھیک ہے بیلسز 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 پر کیش مک کا مطلب کہا کہ آپ کے پاس کیش مک کا بیلسز موجود ہے اور یہ کیش مک کا بیلسز فیوریول بیلسز ہوتا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں ڈیابیٹ کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں بیلسز ایس پار پاس بک کیا بینک سٹیٹمنٹ 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 کا بیلسز آجا ہے اس مطلب یہ ہے کہ بینک کے اندر ہمارا بیلس موجود ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں کریٹ یہ بھی فیوریول بیلسز ہوتا ہے آپ کسٹن جو جیون ہوگا وہ کیش بک سے اگر ہے تو کیش بک سے سٹارٹ کریں گے پاس بک سے سٹارٹ کریں گے کسی ایک بیلسز اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو دیا گیا ہوگا ہم بات کرتے ہیں آور ڈرافٹ بیلسز ایس پر کیش بک آور ڈرافٹ کی جواب ہے آور ڈرافٹ آسکتے ہیں یا آن فیوریول بیلسز آسکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بینک سے لون لیا ہوئے کرزہ لیا ہوئے وہ کہتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ کے اندر دس آزار پڑا ہوئے بینک میں ہمیں یہ فسلیٹی دی ہوئی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی اماؤنٹ پڑھی ہوئی ہے آپ اس اماؤنٹ سے زیادہ اماؤنٹ ویڈرا کر سکتے ہیں فیضیم پر ٹین تھاؤزن پڑا ہوئے آپ نے بیس زار پچیس تیز زار پر نکلو آئی ہے تو آپ نے جو دس زار سے اوپر اماؤنٹ نکلو آئی ہے وہ آپ نے ایکسٹر نکلو آئی ہے زیادہ نکلو آئی ہے تو وہ آپ کی قیابلٹی اب آپ نے پی کرنی ہے تو یہ آپ کا کیا دے گا اوور ڈراف بیلس ایز پر پاسک اس کو ہم کیا کرتے ہیں کریڈ کرتے ہیں اسی طرح اوور ڈراف بیلس ایز پر پاسک کر دے گینک یا بینک سٹیٹمنٹ کا بیلس آرے اس کاملو یہ ہے کہ بینک نے ہمیں لون دیا ہوا ہے جب بینک ہمیں لون دے گا تو ہم اس کو کیا کر دیں گے ڈیابٹ کر دیں گے چلیں اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں بیٹا نیکسٹ ہمارے پاس ہے چیکس چیکس ڈیفرن ٹائپس کی ہوتے ہیں چیکس چاہے ہیں انپریزنٹنگ چیکس کا مطلب کیا ہے آپ نے جو چیک اپنے کریٹرز کو ایشو کی ہے کیونکہ چیک آپ ایشو ہی اپنے کریٹرز کو کرتے ہیں آپ نے اپنے کریٹرز کو چیک ایشو کیے آپ کریٹرز کا کام بندہ تھا وہ چیک لے کے بینک میں جائیں جب آپ چیک ایشو کریں گے نا تو آپ اس کو کیش بک کی کریٹرز پر لکھیں گے جتنے بھی ایشو چیک ہوتے ہیں ان کو آپ کیش بکی کریٹرز پر لکھتے ہیں جب آپ اس کو کریٹرز کر دیں گے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کیش بک کا جو کریٹرز زیادہ ہو گیا جب آپ نے اس کو کریٹرز پر لکھ دیا آپ کی کیش بک کی کریٹرز کا بیلس زیادہ ہو گیا تو اگر آپ کا کسٹمہ یہ جو چیکس ہیں لے کے بینک میں جائیں گے